موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محصبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن پر زبانے قرآن کے عنوان سے کیا کرتے ہیں عام طور پر اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کہ قرآن کی تفسیر کے معاخص کون کون سے ہیں تو ہم نے اس کے معاخص بیان کیے ایک معاخص کہ قرآن کی تفسیر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال سے آپ کے افعال سے آپ کے سنت مبارکہ سے لی جائے دوسرا معاخص صحابہ اکرام کے جو اقوال ہیں وہ بھی قرآن کی تفسیر میں بمنزلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کے ہیں اور پھر ناظرین ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے اقوال کے بعد تابعین کے اقوال لیے جائیں تاکہ یہ بھی بات یاد رہے کہ تابعین کے اقوال جو اکثر اقوال ہیں وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے سما پر مبنی ہیں نمبر تین یہ ہے کہ تیسرا معاخص جو ہے وہ لغت ہے اور کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو لغت میں بھی ناظرین لغت سے بھی اس کی تفسیر لی جائے گی تیسرا معاخص یہی ہے چوتھا معاخص قواعد شرعیہ کے لحاظ سے احکامات قرآن کریم کی آیات سے احکامات کو استخراج کرنا نکالنا اور معانی کا استنبات ہے معانی کو حاصل کرنا یہ تیسرا معاخص ہے ناظرین اب ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے کون کون سے علوم کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ناظرین قرآن مجید کی تفسیر کے لیے علم لغت کی ضرورت ہے کیونکہ علم لغت کے ذریعے مفردات قرآن اس کے وضعی معنی معلوم ہوتے ہیں اور صرف اور نحو کے قواعد کا جو علم ہے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی حرکات اور عراب کا علم ہوا کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلان عراب اور حرکت کے لحاظ سے قرآن مجید کے اس کلمے کا کیا معنی ہو سکتا ہے معانی بیان اور بدی یعنی فصاحت و بلاغت کے علم کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے ذریعے مقتضائحال کے اعتبار سے معانی حقیقت مجاز اور کنایات کے مختلف پیرائیوں کے اعتبار سے قرآن کے معانی اور تحسین کلام کا علم ہوا کرتا ہے علم حدیث کی ضرورت ہے کہ اس سے اسباب نزول کا علم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کا سبب نزول کیا ہے شان نزول کیا ہے ہمیں یہ علم حدیث اگر آتا ہوگا تو علم حدیث کے ذریعے ہی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول اور سبب نزول کیا ہے علم اصول فقہ کی ضرورت ہے اصول فقہ کے علم کی بھی اشد ضرورت ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کے عام خاص مطلق مقید اور امر اور نہیں کی دلالت کا علم ہوا کرتا ہے علم کلام کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز جائز ہے اور کیا محال ہے نبی علیہ السلام کی صفات اور ان کے مقام کا علم ہو اور تاکہ بندہ بھیک نہ سکے اور علم قرآت کی ضرورت ہے تاکہ بعض قرآت کے بعض پر راجع ہونے کی وجہ معلوم ہو سکے ناظرین یہ جو علم تفسیر کی شرائط لکھی بھی ہیں یہ کچھ ہم اپنی طرف سے بیار نہیں کر رہے یہ روح المعانی جل نمبر ایک صفہ نمبر چھے پر یہ تمام کی تمام کنڈیشنز مذکور ہیں میں اجمالی طور پر پھر ایک مرتبہ دورا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو نمبر ایک علم لغت کی ضرورت ہے اور ناظرین صرف اور ناظر کے قوائد کا جو علم ہے وہ بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ علم معانی بیان اور بدی یعنی فصاحت و بلاغت کے علم کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ناظرین پھر علم حدیث کی ضرورت ہے یہ تین ہو گئے پھر علم اصول فطح کی ضرورت ہے یہ چار ہو گئے پھر اس کے بعد علم کلام کی ضرورت ہے یہ پانچ ہو گئے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز جائز ہے کیا محال ہے نبی علیہ السلام کی صفات اور ان کے مقام کا علم ہو پھر آخر میں علم قراءت کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ بعض قراءتیں بعض قراءتوں پر راجے ہیں تو کل یہ چھے علوم ہیں جن پر مفسر کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے عام طور پر ناظرین کہ بس تھوڑا سا علم لغت کا علم آ گیا اور چل نکلے قرآن کی تفسیر کرنے ذرا سے صرف اور ناظر کے مبادیات پڑھ لیے تو چل نکلے جو ہے وہ تفسیر کرنے کے لیے تھوڑا سا کہیں پر اردو میں تفسیر پڑھ لی دو چار رکو کی تفسیر پڑھ لی تو نکل کھڑے ہوئے کہ ہم بھی تفسیر لکھیں گے ہم بھی ترجمہ لکھیں گے تھوڑا سا علم کلام کے مبادیات پر نظر ڈالی تو چل نکلے کہ ہم بھی قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں ذرا سے قرآت کا علم ہو گیا تو یہ ایک ایک علم کا ہونا ضروری نہیں بلکہ ان تمام علوم میں ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اس کی سوچ بھی مضبط ہو اگر ناظرین یہ سارے علوم ہیں اور سوچ مضبط نہیں تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا بھی ہو تب ہی وہ علم تفسیر کے میدان میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اسے صحابہ اکرام اہمہ اہلِ بیتِ اتھار امت کے صلح و صالحین کے مقامات کا علم ہو اور پھر ان تمام علوم میں وہ ایکسپرٹ ہو تب اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ علم تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر وہ کر سکتا ہے اور پھر ناظرین اس میں آخری بات کہوں گا کہ جو یہ فرمایا گیا کہ بغیر کسی اصل اور بغیر کسی قائدے کے محض اپنی رائے سے اور اپنا اشتہاد کرتے اپنا وجدان استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرنا یہ جائز نہیں ہے ہم نے آپ کو ماخذ بھی بتا دیئے جو چار ماخذ ہیں اور پھر چھے شرائط بھی بتا دی کہ یہ چھے شرائط ہیں ان پر ان تمام علوم پر دسترس کا ہونا ضروری ہے جب تک یہ نہیں ہوگا کسی کو تفسیر کرنے کا حق حاصل نہیں محض اپنی رائے استعمال کرنا کہ میرے خیال سے اس فلا مفسر نے تو یہ بیان کیا لیکن میرے خیال سے اس کی تفسیر یوں زیادہ صحیح ہے کہ میرا خیال کیا ہوتا ہے میرا خیال کچھ نہیں ہوتا میری رائے کچھ نہیں ہوتی اور میرا اشتہاد کوئی معنی نہیں رکھتا ناظرین یہ کبھی سوچنا بھی نہیں کوئی معنی نہیں رکھتا اصل چیز ہے جو بیان کر دی گئی کہ ماخذ کیا ہیں بس وہاں سے لیجئے اور اپنی رائے بیان نہ کریں اسی طریقے سے جو ہے وہ ان تمام علوم پر دسترس حاصل ہو اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس میدان میں نکلیں لیکن ناظرین ایسا ہر ایک کلی ممکن نہیں ہے تو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اسے اس پر بات کرنی چاہیے جو ایکسپرٹ نہیں تو اسے آرام سے بھیٹنا چاہیے اور جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے وہ اسے ایک فیلڈ میں کام کرے اسے اس طرف جو ہے وہ ٹام اکٹویاں کرنے کی ضرورت نہیں ہاں کہیں پر کوئی ذہن میں ابہامات ہیں سوالات ہیں تو آئے قرآن کا حکم ہے کہ فَسَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہلِ علم سے اگر تم نہیں جانتے میں بہت کچھ ارس کر سکتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے ناظرین پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر ارس کروں گا اس کے ساتھی چلتے ہیں آج کے ناظرین سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ العراف آیت نائن پین آیت نمبر انیس آج کے سبق میں شامل ہے اس کا سیکنڈ پورشن اور جو کی لاسٹ پورشن بھی ہے فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹن بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعاوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ظالمینہ پڑھیں گے وقت کے صورت میں ظالمین پڑھا جائے گا کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے گا تو کل یہاں پر ناظرین آٹھ کلمات ہیں ظالمینہ پڑھیں گے وقت کے صورت میں ظالمین پڑھا جائے گا آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر نائنٹین لکھا ہوا ہے آیت نمبر نائنٹین یعنی انیس یہاں پر مکمل ہو رہی ہے تو ناظرین ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں آپ بہتر ملاحظہ فرمائیں وَلَا تَقْرَوْبَا روح پر زبر ہے روح کپر کر کے پڑھیں گے قاف ساکن ہے لیکن چونکہ یہ حرف قلقلہ ہے تو یہاں ادائگی کے وقت ناظرین ہلکی سی جنبش ہوگی لَا تَقْرَوْا یعنی آواز لوٹتی بھی محسوس ہو تو لَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَوْبَا هَذِهِ اَشْجَرَوْا ناظرین یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہاظرین کی ہاں کو اَشْجَرَوْا کی شیر کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا شیر حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف جس پر علف لام ہو لیکن لام کو ادا نہ کیا جائے لام کو نہ پڑھا جائے جو سے ہم پڑھیں گے هَذِهِ الشَّجَرَوْا روا پر زبر ہے روا کو پڑھیں گے فَتَكُونَ مِن الظَّالِمِينَ یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں نون کو زوا کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف یعنی حمزہ کو حضف کیا جائے گا یہاں بھی چونکہ زوا حرف شمسیہ ہے تو زوا کو ادا کیا جائے گا نہ کہ لام کو مِن الظَّالِمِينَ غلط مِن الظَّالِمِينَ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے مِن الظَّالِمِينَ چلتے ہیں ناظرین و سامعین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانب تو سب سے پہلے ناظرین آپ یہاں پر دیکھیں کہ آج کا سبق ہم لکھیں گے اور اس میں جتنے اسماع افعال و حروفیں ان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی ارس کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی لیکن ہمیں جانا ہی بریک کی جانب کہیں جائی گمت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ایک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور آپ دیکھیں ناظرین سبق لکھاوہ موجود ہے اس پر اعراب لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج کا سبق ہے تو سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اسما کون کون سے ہیں پہلا اسم ہے دوسرا اسم ہے تیسرا اسم ہے الظالمین یہ تین اسما یہاں پر موجود ہیں اب آئی ناظرین چلتے ہیں افعال کے جانب دیکھتے ہیں افعال کون کون سے ہیں پہلا فیل ہے لا تقربہ پہلا فیل ہے لا تقربہ لا تقربہ دوسرا فیل ہے تکونہ دوسرا فیل ہے تکونہ یہ دو افعال ہوئے اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب کہ حروف یہاں پر کتنے ہیں پہلا حرف واو دوسرا حرف فا دوسرا حرف فا اور تیسرا حرف من تین اسما دو افعال اور تین حروف کل ملا کر آٹھ کلمات ہوئے تو ناظرین اب آئیے چلتے ہیں اس کی تحقیق اور تجربے کی جانب پہلا اسم پہلا اسم ہے یہ حاد ہی اسم اشارہ ہے عربی میں وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم بھی اشارہ کرتے ہیں تو بس یہ عربی میں بھی اسم اشارہ ہے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں فرق یہ کہ میں معلوم نہیں ہوتا ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو عربی میں بھی اسم اشارہ ہوتے ہیں اچھا یہ ہے کہ عربی میں مثال کے طور پر ہم قریب کے لیے کیا بولتے ہیں یہ دور اشارہ کرنا ہو وہ دیکھو وہ دیکھو تو وہ کرتے ہیں عربی میں بھی قریب کے لیے الگ ہے دور کے لیے الگ ہے ہاں اتنا فرض ضرور ہے کہ عربی میں مزید عربی میں مزید یہ ہے کہ قریب میں بھی مذکر کے لیے الگ اس میں اشارہ ہے مونس کے لیے الگ اس میں اشارہ ہے اور دور بعید کے لیے یعنی دور کے لیے بھی مذکر کے لیے الگ اس میں اشارہ ہے مونس کے لیے الگ اس میں اشارہ ہے اب عربی میں ناظرین قریب مذکر کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ہاظا رجل یہ آدمی ہے اچھا اسی طریقے سے قریب مؤنس کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے ہاظی ہی مثال کے طور پر ہاظی مراتم یہ عورت ہے تو ناظرین و سامعین یہ ہاظی اس میں اشارہ ہے یہ اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی اس بھی ہوتا ہے اس کے بعد شجع رواتا شجع رواتا ناظرین کہتے ہیں درخت کو درخت کو عربی میں شجر بھی کہتے ہیں اور اشجار اور شجور اس کی جمعاتی ہیں شجر کا معنی ایک درخت اشجار شجور بہت سے درخت اور عربی میں درخت کو شجع روح بھی کہتے ہیں آخر میں گولتا آتی ہے اب چاہے اس پر ناظرین دو پیش ہوں دو زبر ہوں دو زیر ہوں اور ناظرین جو علی فلام یہاں پر آیا ہے تو علی فلام جب کسی اسم پر آ جائے تو اس کے آخر میں تنوین پھر نہیں آتی تو اسی لیے اش شجع رواتا ہے تو شجرہ بھی عربی میں درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی جمعاتی ہے شجرات اس کی جمعاتی ہے شجرات تو شجرہ درخت اور شجرات بہت سے درخت ناظرین و سامعین یہ ہاں دی ہی یہ اسم اشارہ معنیس کے لیے ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کے بعد ناظرین اشجارتا آ رہا ہے اور اشارہ اسی کی طرف ہے تو ظاہرے کہ جس کی طرف اشارہ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ وہ مذکر معنیس ہے اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کا اسم اشارہ آئے گا اگر وہ معنیس ہے تو معنیس کا اسم اشارہ آئے گا اور شجرہ عام طور پر ہم اردو میں بھی ناظرین استعمال کرتے ہیں عدب کے کتابیں جب آپ پڑھتے تو اس میں یا شیر و شیری پڑھے تو اس میں عام طور پر شجر کا لفظ آتا ہے تو شجر عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں شجر اس کے بعد ہے ظالمین فائلین کے وزن پر ہے دو جماعتی ہیں ظالمون اور ظالمین اس کا مفرد ہے ظالم بروزن فائل اس میں فائل کا سیغہ ہے اور ناظرین اس میں فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا مانا پائے جا فائل کہتے ہیں کام کرنے والا اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت والا مانا پائے جا مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو تو ظالم اس میں فائل کا جو ترجمہ ہوتا ہے تو آخر میں عام طور پر عام طور پر والا والے والی ضرور آتا ہے تو ظالم ظلم کرنے والا ظلم کرنے والا ظالمین اور ظالمون ظلم کرنے والے یہ عام طور پر ناظرین ظالمون اور ظالمین ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں افعال کی جانب لا تقربہ لا تقربہ فعل نہیں حاضر معروف سیغہ تصمیع مذکر حاضر فعل نہیں کیا ہوتا ہے فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے تو مت کر مت اٹھ مت بیٹھ باہر مت نکل اندر مت آ کھانا مت کھا یہ نہیں کلاتا ہے اور جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیے جائے وہ فعل امر ہے لا تقربہ فعل نہیں حاضر معروف سیغہ جمع مذکر حاضر اس کا معنی کیا ہے سیغہ تصنیع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم دونوں قریب مت جاؤ تم دونوں قریب مت جاؤ قربا یقربو قرب قرب جو ہے یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے ناظرین یہ مزدر ہے اور اس کا معنی ہے قریب ہونا قرب قریب ہونا مجھے فلاع عالم کے قرب میں بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا ہے فلاع عالم کا قرب مجھے حاصل ہے فلاع منصب والے کا قرب مجھے حاصل ہے عام طور پر استعمال کرتے ہیں تکونا فل مزار معروف اور سیغہ جو ہے تصنیع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے تم دونوں ہو تم دونوں ہو لیکن یہاں پر چونکہ ناظرین نہیں آرہا ہے پھر جوابیں نہیں بھی آرہا ہے تو اسی لئے یہاں پر یہ اصل میں تھا تکونا نہیں لیکن چونکہ جوابیں نہیں ہیں تو اس لئے آخر سے نون جو ہے وہ تصنیع کا حضر فور تو یہ ہوا تکونا تکونا تم دونوں ہو جاؤ تم دونوں ہو گئے یا تم دونوں ہو جاؤ گے اس کا معنی ہوگا تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے میں نے پھر کہا کہ یہ اصل میں ہے تکونا نہیں جوابیں نہیں کی وجہ سے ناظرین آخر میں جو نون ہے تصنیع کا نون وہ حضر ہوا تو تکونا ہوا تو تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب پہلا حرف واو ہے واو چونکہ آغاز کلام میں ہے اس لئے ہم کہیں گے واو ابتدائیہ ہے اس کا معنی ہے اور فاکمان اپس بھی ہوتا ہے تو بھی ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے من من کا معنی سے ہے من تبعین کے لئے بھی آتا ہے تبعیز کے لئے بھی آتا ہے اور معنی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر تبعین یعنی بیان کے لئے ہے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں من وعن جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے میرے بھی ذہن میں ہے تو عام طور پر منوان استعمال کرتے ہیں آٹھ کلمات میں ناظرین نصف کلمات ایسے ہیں چار کلمات ایسے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اردو میں استعمال کی جاتے ہیں نمبر ایک شجر یا شجرہ نمبر دو ظالمین ظالمون اور نمبر تین لا تقربہ میں قرب جو کہ مزدر ہیں نمبر چار من میں منوان آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ذرا ملائزہ فرمائیں ملائزہ فرمائیں نوزبنہ ظالمین ناظرین اسے زوا کھڑا زبر زوا بھی پڑھ سکتے ہیں زوا علف زبر زوا بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طریقوں سے پڑھنا درست وقف کریں گے تو ظالمین پڑھیں گے آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے تغفیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تلاوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرس نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا جو ہے فرس سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب ناظرین تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب وَا اور لَا تَقْرَبَ تُمْ دُونُو قَرِيبُ نَ جَانَ هَذِهِ اسَ الشَّجَرَةَ دَرَخت فَا پَسْتَكُونَ تُمْ دُونُو ہو جاؤگے من سے الظَّالِمِينَ حد سے بڑھنے والے آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم ترجمے کی جانب با محاورہ ترجمے کی جانب وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور قصداً اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے اور قصداً اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ چلیں گے تفسیر کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بریک کی جانب جانب جانا ہے آپ کہیں جائے گا مت ہماری آپ کی ملاقعات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی تفسیر کی جانب اور چونکہ آج آیت نمبر نائنٹین کمپلیٹ ہوئی ہے لیکن ناظرین اس سے پہلے آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین یعنی سترہ اور اٹھارہ اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں ارز کر رہے تھے ایک تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دائیں ان کے بائے سے آنگا اور اس کی ناظرین ڈیٹیل ہمیں کو بتا چکے ہیں کہ آگے پیچھے دائیں بائے سے آئی امہ نے کیا مراد لیا ہے دوسری بات جو اس نے کہی اکثر ہم شاکرین کہ اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا کیونکہ اس نے بڑے یقین سے یہ کہا کہ اے اللہ تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا قرآن کریم نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا بھی سورہ سبا آیت ٹوینٹی بیس وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا سو مومنین کے ایک گروہ کے سوا تمام انسانوں نے سب انسانوں نے اس کی پیروی کی تو اب یہاں پر ایک سوال یہ ابرتا ہے کہ ابلیس نے یہ بڑے یقین سے کہا بڑے جسم سے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ اس کا کیا محض گمان تھا اگر یہ اس نے یقین سے کہا تھا تو یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے گمان سے نہیں یقین سے کہا تھا کہ تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ گمان تھا یقین تھا یا کس بنا پر اس نے کہا کہ اگر یقین سے اس نے کہا تو کیا اس نے لوہ محفوظ میں لکھاوا پڑھ لیا تھا یا اس نے اللہ تعالیٰ کے یہ قول سن لیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نبت چونتیس میں ارشاد فرمایا یا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں تو اس نے یہ بات سن لی تھی یا اس نے فرشتوں سے یہ بات سن لی تھی کہ جب فرشتوں نے کہا کہ تُو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا یا تو پھر یہ کلام اس نے سن لیا تھا تو اس سے اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوں گے اور اسی پر اس نے یقین کرتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ دی یا پھر کہتے ہیں کہ یہ قول محض ابلیس کا گمان تھا محض ابلیس کا یہ گمان تھا اور گمان کا منشہ یہ تھا کہ جب وہ آدم علیہ السلام کے جس درق کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ اس درق سے مت کھانا با آکر اس کا واقعہ بھی آ رہا ہے جو ام نے آجائیت کریمہ پڑھی تو جب اس نے آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلا دیا حضرت حوو رضی اللہ تعالیٰ انہا کو وہ پھل کھلا دیا تو پھر اولاد آدم کو راستے سے ہٹانا اس کے لیے وہ سمجھ رہا ہے اس کا گمان ہے کہ اس کے لیے آسان ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی انیس قوتیں ہیں جن کا تعلق لذات جسمانیہ سے ہیں اور ایک قوت اقل ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اسے ابھارتی ہے وہ انیس قوتیں کون کون سی ہیں اس میں پانچ ہوا سے ظاہرہ پانچ ہوا سے باطنہ دس ہو گئے پھر اس کے بعد شہوت غزب بارہ ہو گئے اور ساتھ دیگر قوتیں جازبہ ممسکہ حادمہ دافعہ قاذبہ نامیہ اور مولدہ یہ کل انیس قوتیں ہیں ایک قوت ہے اقل کی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ابھارتی ہے باقی ساری دوسرے راستے کی جانب ابھارتی ہیں اور ابلیس العین کی نزدیک یہ آسان تھا کہ وہ ان قوتوں کے تقاظوں کو بھڑکائے اور ایک قوت کے تقاظوں کو کم کرے اس لئے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَذْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَ أَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ سورہ سورہ علی عراف آیت نمبر ایٹین سترہ کے بعد اٹھارہ نمبر آیت ہے کہ نکل جائے یہاں سے تو مذعوم ہے مدحور ہے مذعوم کا معنی کیا ہے مذعوم کا معنی اللہ مراغب اسفہانی نے لکھا کہ مذموم جس کی مزمت کی گئی ہو اور مدحور کا معنی ہے جس کو دھتکارہ گیا ہو دور کیا گیا ہو تو ناظرین کس چیز سے دور ہوا وہ فصین فرماتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا یا جنت میں وہ تھا جنت سے دور کیا گیا یا وہ توفیق سے ہی اللہ رب العالمین نے اسے دور فرما دیا ہے تو مذعوم بھی ہے کہ جس کی حضوت ہر وقت مزمت بیان کی جائے اور مدحور بھی ہے کہ جس کو دفع کیا جائے جس کو دھتکارہ گیا ہو نکالہ گیا ہو امام راضی نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ تمام اصحاب برعت اور تمام اصحاب دلالات جہنم میں داخل ہوں گے کیونکہ وہ سب ابلیس کے تابع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزق کو بھر دوں گا یہ درست ہے کہ ابلیس کے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ورمایا کہ وہ ہر پیروکار کو جہنم میں داخل فرمائے گا اس لیے کہ جو اہلِ بدعت اور اصحابِ دلالت اپنی بدعت اور دلالت سے کفر تک پہنچ گئے ہوں گے تو وہ دوام اور خلود کے ساتھ یعنی ہمیشگی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے کہ خالدین فیہا اب ادا اور جن کی بدعت اور جن کی دلالت کفر سے کم درجے کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت پر موقوف ہیں کہ وہ چاہے تو انہیں کچھ سزا دینے کے بعد دوزخ سے نکال کر جنب میں داخل فرما دے اور اگر وہ چاہے تو انہیں ما فرما دے اور ابتدانی جنب میں داخل فرما دے جس طرح کے فاسق اور گناہِ کبیرہ کے مرتقبین بھی ابلیس کے پر رکار ہیں نا لیکن اللہ تعالیٰ تمام فساق کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا بعض فساق کو کچھ عرصے کے عذاب کے بعد دوزخ سے نکال کر جنب میں داخل فرمائے گا اور بعض فساق کو اپنے فضل سے ما فتا فرمائے گا اور بعض کو نبی علیہ السلام کی شفاہ سے ما فرمائے گا اور ان کو دوزخ میں ڈالے گا ہی نہیں اور ابتدان جنت پر داخل فرما دے گا تو ناظرین یہ تفصیل آیت نمبر سترہ کی اور اٹھارہ کی سیونٹین اور ایٹین اس کی ہم نے تفصیل بیان کی اور اس میں چند باتیں ناظرین یہ بیان کی جس میں اس نے کہا کہ اے اللہ تو اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا اس سے مراد کیا ہے اس میں ائمہ کے اقوال کیا ہیں پھر مضعوم اور مدحور کا مانا کیا ہے اور پھر کیا تمام اصحاب بدعات اور تمام اصحاب دلالت کیا جہنم میں داخل ہوں گی جو ابلیس کے پیروکار ہیں تو اس کی بھی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کی اب اس کے بعد ناظرین آیت نمبر انیس جو کہ آج ہم نے سبق پڑھا اور کل بھی اسی آیت کریمہ کا فرس پورشن تھا کہ ویا آدم اسکون انتا وزوج جکل جنہ فقلا من حیث شئتما ولا تقربا حاذی شجوات فتقونا من الظالمین اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ اور قصدا اس درق کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ناظرین یہ جنت میں تشریف فرما تھے اور پھر اس کے بعد وہ درخت کون سا درخت تھا کہ جس سے آدم علیہ السلام اور حضرت حو رضی اللہ تعالیٰ انہا کو منع کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بھی شیطان نے کس طریقے سے آ کر یہ پھل انہیں کھلایا تو اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے لیکن کل تفسیر کے سیگمٹ میں آئیے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا جو سیکنڈ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ سب کا سیگمٹ ہیں دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اسکین پر نمبرز بسپلے ہیں آپ کا تعلق دنیا کی کسی خطے سے ہو پاکستان سے پاکستان سے باہر سے ہو تو ناظرین آپ اٹھائیے اپنے فون سٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو اور دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون در کہاں سے چھانک سے رکسانہ بول رہی ہوں کاری صاحب قرآن شریف نہیں پڑھی ہوئی پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں بسم اللہ پڑھئے بسم اللہ پڑھئے ترجمہ پڑھیں گی کاری صاحب لائٹ چلی گئی ہے اچھا آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا اور لیکن تھوڑا سا یہ یاد رکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا شجارواتا تو تا پر فقط زبر ہے جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہونا اس کو بغیر کھنچے پڑھتے ہیں ہاں یہاں پر آپ دیکھیں فتہ کونہ یہاں الف مدہ ہے الف ماہ قبل نون پر زبر ہے تو جہاں الف مدہ ہو واؤ مدہ ہو یا مدہ ہو تو اسے ایک الف کی مدار کھنچ کر پڑھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے جنگ سے ہمیں جوائن کیا چلتے ہیں ناظرین اگلے قودر کی جانبہ السلام علیکم السلام علیکم میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم والیکم السلام جی کونر کہاں سے انکر میں بشاہ بات کر رہاک پرنڈی سے جی آپ اس وقت پرغیرم میں شامل ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سبق و تجمع سنانے چاہیں گی جی انکر جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقرب ولا تقرب هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فتکونا من الظالمین تجمع اور کستن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے بیٹا بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سبق و تجمع سنایا چلتے ہیں ناظرین اگلے قدر کی جانب السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کوندر کہاں سے سعودیہ رب سے تجمع ہو رہی جی میری بین آپ کو سعودیہ سے خوش آمدیت کہتے ہیں سبق و تجمع سنانا چاہیں گی جی سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربہ آزہی شجرات فتکونا مین الظالمین فتکونا مین الظالمین جی پڑھئے اچھا آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا لیکن آپ بلا وجہ جہاں پر علامت وقف نہ ہو یا رمز وقف نہ ہو تو بلا وجہ ٹھیرے نہیں اگر ٹھیرنا پڑھ بھی جائے سانس ہو کر رہا ہے تو پھر ٹھیر کر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانے بڑھیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم جی کوندر کہاں سے انگر میں فضلیلہ ناز بات کر رہی ہوں ملتان سے انگر کیسے آپ الحمدللہ بیٹا آپ خیریہ ستھیں ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے جی سبوں کو تجمع سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تجمع اور کستن اس طرف کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا شجا روطہ میں رعہ پر زبر ہے رعہ کو پر پڑھیں گے اور ظالمین میں زعہ کو بھی پر کر کے پڑھا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ملتان سے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنی اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام چار بجے سے لائب اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈبیکس ضرور اگاہ کیجئے گا qsas at aryqtv.tv زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائے کہ محضبان محمد سحیل رضا امجدی اور aryqtv کی پوریو ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ